دیکھ رہے ہیں انسائیڈ سٹوری آپ کے ساتھ میں ہوں چتہ چپاتھی بڑی خبر کے ساتھ اس بولٹین کے شروعات ہم کریں گے رازہانی دلی سے یہ خبر ہے جہاں پر ایک محلہ کو اینٹ مارنے والا کانسٹیبل گرفتار ہو گیا ہے دلی پولس نے کانسٹیبل ستیش شندر کو سسپنڈ کر دیا تھا کمیشنر بی ایس بسی نے کہا ہے کہ کانسٹیبل کے خلاف کریمنل کیس درش کرنے کے آدیش دیئے گئے ہیں کانسٹیبل ستیش شندر نے دلی کے مترہ روڈ علاقے میں ایک محلہ پر حملہ کیا تھا اس کے سر پر اینٹ سے حملہ کیا گیا تھا جس کے تصویریں ہم آپ کو ٹی وی سکرین پر دکھا رہے ہیں اس محلہ کی گلوی کیا تھی اب تک یہ سمجھ سے پرے ہے کیونکہ اس کانسٹیبل نے اس محلہ کو روکا اس کے کاغذ چیک کیے اور اس کے باوجود بھی اس کا من نہیں بھرا تو دیکھیں کس طرح اینٹ سے اس محلہ پر وار کر دیا یہ دلی میں روڈ ریز کی سب سے تازہ تصویر ہے ایک پولیس کرمی ایک محلہ کو مار رہا ہے دیکھئے ٹریفک پولیس کرمی نے محلہ کو پتھر سے مارا تصویریں دیکھئے پولیس کرمی ایک کس قدر گصے میں محلہ پر پتھر سے وار کر رہا ہے خبروں کے مطابق کے محلہ اپنی بیٹی کو سکول چھوڑنے جا رہی تھی راستے میں پولیس کرمی نے محلہ کی سکوٹی روکی گاڑی کے دستا ویچ مانگی محلہ کا عارب ہے کہ پولیس کرمی نے اس سے دو سو روپے رشوت مانگی محلہ نے رشوت دینے سے انکار کیا تو پولیس کرمی نے یہ سلوک کیا پولیس کرمی نے اس سے آ رہے تھے تو انہوں نے ٹرافک کی بیچ میں سکوٹی نکالی ہے تو اس کے بعد میں پولیس والے نے بولا کہ آپ نے ریلڈ کروز کی ہے تو میں نے بولا اگر کے ہوئی یہ تو اس کے لئے سوری ہے تو بولا انہوں نے پچھا کہ آپ کو کتنا فین لگے گا بولا یہ دو سو روپے لگے گا میں نے بولا ٹھیک ہے میرے اور اس د دییجئے کرو آپ کو فین دیتی ہوں بولا ریسید نہیں دے گئے میں آپ کا جس کے بڑا چلان بنتا میں آپ کو ایسے ہی رفا کر دیتا ہوں تو میں نے بولا کہ میں آپ کو پیسے نہیں دوں گی آپ ایک کام کرو کہ میرے کو آپ کوٹ سے چنان بھیج تو میں وہاں پہ بھگت دوں گے اتنے میں کہہ کہ یہ جانے لگے تو انہوں نے پیچھے سے پہلے سکوٹی پہ لات ماری پتھر اٹھایا اس سکوٹی کا پورا ڈیمیز کر دیا اور ڈیمیز کر دیا جب انہوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی تو اس کے بعد میں انہوں نے اٹھایا اور پتھر ان کی کمرے پہ بھی دے مارا اور صرف میں مار رہے تھے لیکن اتنا کہ وہ گھوم گئے ان کے پیٹ پہ لگا اس گھٹا کے بعد دلی پولیس شرمسار ہے ڈلی پولیس کے بھیہا پر اور اپنے بھیہا پر اور ہمارے ہر پولیس کرمی کے بھیہا پر اس کے لیے خیز پرکٹ کرتا ہوں اس گھٹا کے بعد دلی پولیس شرمسار ہے ڈلی پولیس کے بھیہا پر اور اپنے بھیہا پر اور ہمارے ہر پولیس کرمی کے بھیہا پر اس کے لیے خیز پرکٹ کرتا ہوں اس کے علاوہ میں نے حکم دیا ہے کہ اس میں کربنل کیس درج کیا جائے اور اس کے خلاف آگے ہم کاروائی کریں گے اس پورے معاملے پر پیڑت محلہ کی اور سے کیا کچھ کہا گیا ہے وہ سن لیتے ہیں اس شدناک گھٹا کے وقت پیڑت محلہ کے ساتھ اس کی بیٹی بھی موجود تھی اس نے یہ پوری گھٹنا بیان کی ہے سنیے ہم لوگ میرے چھوٹی سسٹر کی پیٹے میں سے آ رہے تھے تو ریڈ لائٹ کھولے یا ہوتا تو انکل نے روکا اور بولا کہ تم رکو اور دو سو روپے دو پیسے مانگے اور ممی سے بولا اپنا آر سی لائسنس دو ممی نے وہ دکھایا پھر کہنے لگے پیسے دو پھر ممی نے بولا پڑچے دو تم مجھے میں جب ہی پیسے دوں گی پھر ہم لوگ تھوڑا سا آگے گئے اور انکل نے گندی گندی ممی کو گالیا دی پھر ممی نے سکوٹی روکے پھر انکل نے آئے اور ممی کے پیچھے اس پر لات ماری سکوٹی پر اور پھر سکوٹی کے آگے پتھر مار دیا اور پھر ممی کے سر پر مار رہے تھے تو ممی نیچے جھوک گئی اپنی سیفٹی کے لئے تو ممی کے بیک پر لگ گیا پتھر ڈلی پولس نے ستی شندر کو گرفتار کر لیا ہے سیدھے رکھ کریں گے ہم ڈلی پولس ہیڈ کوارڈر کا جہاں سے ہمارے سمباد جاتا ہے رجنیش اس وقت جوڑ چکے ہیں رجنیش ڈلی پولس کو یہ کاروائی کرنی ہی تھی کیونکہ رازدھانی میں روڈ ریز کے ماملے جس طرح سے بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور ایک ہیڈ کونسٹیبل کی اور سے اگر سریعام ایک محلہ کو اینٹ سے مارا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بہت خطرناک سائن ہے شاید یہی وجہ ہے کہ اتنی جلدی پورے ماملے میں کاروائی کی گئی ہے یہ کارن ہے پہلا کارن تو یہ ہے کہ دلی پولس کی طرف سے ہمیشہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ محلاؤں کی سرکشہ کے لیے ہم صدر تیار ہیں ساتھ ہی اگر بات کیجئے رویوار کی تو رویوار کو جس طریقے سے روڈ ریز کا ماملہ آئے تھا جس میں اشوک نام کے شخص کی پیٹ پیٹ کی حتیہ کر دی تھی اس جو ہے ماملے کا دباب بھی دلی پولس پہ تھا ماملہ سامنے آئے جس میں دلی پولس کا اپنا ہی کرمجاری ہیڈ کانسٹیبل ساتیز چندر ایک محلہ کے ساتھ کھلے روڑ پہ بھرے آم سرے آم پتھر مارتا ہے اور اس کے بعد بھردی بھردی گالیاں بکتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے یہ پورے ماملہ جب میڈیا میں آیا ہے اس کے بعد دلی پولس پہ دباب تھا تو ظاہر طور پر دلی پولس کو ایکشن لینا بنتا تھا اور اس کی مجبوری بھی تھی کیونکہ ویڈیو میں صاف طور پر نظر آ رہا تھا کہ کس طریقے سے ساتیز چندر اس محلہ کو پتھر مار رہا ہے اور اسی کے چلتے جب میڈیا میں یہ بات آئی یہ ویڈیو وائرل ہوا اس کے بعد دلی پولس پہ خاصا دباب تھا جس کے بعد آنند پانند میں ساتیز چندر کو سسپینڈ کیا گیا اس کو گرفتار کر لیا گیا فیلحال ساتیز چندر کے خلاف جو کانونی کارروائی ہے ان کو انجام دیا جا رہا ہے لیکن محلہ صرف اتنے بھر سے سنتوشت رہی ہے اس نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ پورے معاملے میں میں کڑی کارروائی چاہتی ہوں تاکہ دوبارہ کسی بھی کانونسٹیبل کیور سے اس طرح کی حرکت کو انجام نہیں دیا جائے بلکل چطرہ جس طریقے سے محلہ یہ بات کہہ دیا ہے کہ اس کو سرعام پتھر سے ہمزہ کیا گیا جس طریقے سے ان کی بیٹی بتا رہی تھی کہ ان کے سر پر چھوٹ لگ جاتی لیکن وہ بیٹھ گئے ان کے کمر پہ لگی اور اس کے بعد دلی پولیس نے سسپینڈ کیا اور ستیش شندر کو گرفتار کیا حالانکہ جو کانونی پر رکھ لیا ہے اس کے مطابق دلی پولیس فوک فوک کے قدم رکھ رہی ہے کیونکہ انہی کے ویباق کا معاملہ ہے لیکن دوسری طریقے سے محلہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کے ستیش شندر کے قلاف سخت کارروائی چاہیے تو دلی پولیس نے یہ آشواسن دیا ہے کہ جو مناسب کارروائی ہوگی اگزات ہیں وہ تیار کیے جا رہے ہیں اس کے بعد ستیش شندر کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد کوٹ اس پاعت پر سنگیان لے گا کہ ستیش شندر کے اس کرتے کے لیے اسے کتنی سجا دی جائے گی بلکل رشنیش ہمارے ساتھ بنے رہیں گے دوبارہ ان کے پاس میں چلوں گی لیکن اس کے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں کہ دلی محلہ آیوک کے دھکش برکہ سنگ سمیت محلہ سنگٹنوں سے جڑے تمام لوگوں نے اس گھٹنا کی کڑی نندہ کی ہے سنیے اگر پولیس اس طرح سے کر رہی ہے تو اس کو میں سمجھتی ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور جو بھی سزا ان کی بنتی ہے جو عام لوگوں کو سزا ہوتی وہی سزا اگر انہوں نے غلطی کری ہے تو ان کو بھی اسی سزا کا اختیار ہے جو اور سب کو بلنا چاہیے اور اس طرح سے کسی محلہ کو دوڑا کے پتھر مارنا یہ تو میں سمجھتی ہوں جانوار کا ہی کام ہو سکتا کوئی رکشہ کیا اگر بھکشہ بن جائے تو پھر تو بڑا مشکل ہوگا اس طرح کا بیوار کہ آپ کسی پر پتھر یا ایٹ فیک کر کے اور وہ بھی محلہ پر وہ کسی پر نہیں فیک سکتے کسی بھی عام جل پر نہیں فیک سکتے اور محلہ پر فیکنا تو ایک گمبیر اپراد ہے مجھے اس بات کا تھوڑا بہت تو ہے جو اس کو سچپن کیا ہے لیکن اس کو پولیس فرشہ صاحب کو بہت گمبیرتہ کے ساتھ اس مسئلے کو لیا جانا چاہیے پورے معاملے میں دلی پولیس کو ایسی نظیر پیش کرنی ہوگی تاکہ دوبارہ ایسی تصویر رازدھانی دلی یا پھر اس کے آس پاس کے علاقوں میں دیکھنے کو نہیں ملے اور یہی سوال رجلیش آپ سے میرا یہ ہے کیا یہ مانا جائے کہ کم سے کم اس ہیٹ کانسٹیبل کے خلاف اب ایک ایسی کاربائی کی جائے گی جو نظیر بن سکے اور دوسرا کوئی بھی ٹرافک پولیس کا کانسٹیبل یا کرمچاری اس طرح کی شرناک گھٹنا کو سڑک پر انجام نہ دے زاہر طور پر چطرہ سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اگر یہ ویڈیو سامنے نہیں آتا تو زاہر طور پر محیلہ کی بات کو بالکل بھی توجہ نہیں دی جا سکتی دلی پولیس کے ذریعے یا دلی پولیس کے دوارہ لیکن جس طریقے سے ایک ثبوت ایک ویڈیو سامنے آیا اس کے بعد دلی پولیس کی یہ مجبوری بن گئی کہ ستیس چندر کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی اور اس کو سسپنڈ کرنا پڑے گا کیونکہ یہ ویڈیو سامنے ہیں ثبوت سامنے ہیں اور اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو جس طریقے سے جو رویوار کو روڈ ریس کا معاملہ سامنے آئے اس کے بعد ڈی ٹی سی ڈرائیور نے سوموار کو آج پورا دن روڈ پہ جو ہے ڈی ٹی سی بسوں کو بند کر دیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ محیلہ سنگیتن اور محیلہوں سے جو جڑے دوسرے لوگ ہیں وہ سڑک پہ نہ اترائیں اسی لیے یہ کام کرنا پڑا ڈلی پولیس کو تاکہ ایک میسیج ڈلی کے لوگوں کو دیا جا سکے کہ اگر ان کا کوئی کرمچاری کسی بھی شخص کے ساتھ بچسلوکی کرتا ہے یا کانون کے وپریٹ جا کے کام کرتا ہے تو اس کے لیے بھی ڈلی پولیس پوری سکت ہے اس کے خلاب بھی کارروائی کی جائے گی لیکن چطرہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو سامنے نہیں آتا تو یہ بات جو ہے پوری طریقے سے پکتہ روپ سے نہیں کری جا سکتی کہ ساتیش چندر کے خلاب کوئی کارروائی ہو سکتی تھی لیکن چونکہ یہ ویڈیو سامنے آ گیا تھا اور مہیلہ کے دوارہ سافتور پر یہ کمپلینٹ کی گئی تھی اسی کے بعد بھاری دباب تھا اسی کے بعد ڈلی پولیس کو یہ کارروائی کرنے پڑی اور ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں کہ یہ ویڈیو کار میں موجود کسی شخص کی اور سے بنایا گیا ہے تصویروں میں ساف ساف دکھ رہا ہے ہو سکتا ہے سڑک سے گزر رہے کسی شخص نے اس ویڈیو کو اپنے موبائل میں کیاپچر کیا ہو جس کے بعد ساتیش چندر کے خلاب کڑی کارروائی کرتے ہوئے اس کی گرفتاری ہو چکی ہے انہیں سسپن کر دیا گیا ہے لیکن رجنیش بڑا سوال یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کن دھاراؤں میں ماملہ درش کیا جائے گا کیونکہ کہا تو گیا ہے کہ اس کے خلاف کڑی کارروائی کی جائے گی بلکل چطرہ ابھی اگر بات کیا ہے تو ابھی ڈلی پولیس کے جو آلادکار یہ ہیں ان سے میری ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی تو انہوں نے ساف طور پکا کہ ابھی سیکشن جو ہیں پوری طریقے سے ساف نہیں ہو پائے ہیں ماملہ درش کیا جائے ہیں سیکشن جو بھی جو کرت ساتیش چندر کی طرف سے کیا جائے اس کے اپروپریئٹ ہی جو ہے سیکشن جو ہے لگائی جائیں گے اور یہ کوشش کی جائے گی کہ جو بھی جس طریقے سے مہیلہ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے اور مہیلہ کو سریعام پٹائی کی ہے اور جو ہے مہیلہ کو ابشبت کہیں ہیں انہی دھاراؤں کے تحت یہ ماملہ درش کیا جائے گا اور اس کے بعد سارا ماملہ کوٹ میں کو سانپ دیا جائے گا ساتیش چندر کو کوٹ میں پیش کیا جائے گا اور پھر یہ جج پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو دھارائیں ساتیش چندر کے خلاف دلی پولیس اب لگا رہی ہے یا لگانے کی جو ہے تیاری کر رہی ہے اس کے اندروپ ساتیش چندر کو کیا جو ہے یہ ساتیش چندر کو کس طریقے سے جو ہے کڑی کاروائی اس کے خلاف کی جا سکتی ہے یا ساتیش چندر کو کیسی سجاؤ گے یہ سب جج پر دلی پولیس نے نہیں کیا ہے وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ ابھی دھارائیں جو ہے لگائی جا رہی ہیں اور کوئی بھی ایسا دھارائیں نہیں چھوڑی جائیں گی جو ساتیش چندر کے جس طریقے سے ساتیش چندر میں جو محلہ کے ساتھ بدسلوکی کیا ہے وہ دھارائیں کوئی بھی چھوٹے تو ظاہر طور پر ابھی دھارائیں کا خلاف دلی پولیس نے نہیں کیا ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد وہ دھارائیں کا خلاصہ بھی کر دے گی تاکہ یہ صاف ہو جائے یہ بات تو تیہ ہے اس کے مطابق ہی اس پہ دھارائیں لگائی گئی ہیں ایک رشوت مانگنے کا معاملہ کیونکہ محلہ سے رشوت کی مانگ کی گئی اور نہیں دینے پر اسے بقادہ اینٹوں سے پیٹا گیا یعنی کہ اس کے اوپر جان لیوہ حملہ کیا گیا اگر وہ ہلمٹ نہیں پہنی رہتی اور یہ اینٹ اس کے سر میں لگ جاتا تو کتنی خراب ہو سکتی ہے اس بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے اور ایک ہیڈ کونسٹیبل کی اور سے اگر بیچ سڑک پر اس طرح کی کرتود کو انجام دیا جاتا ہے تو یہ اپنے آپ میں بے حد شدناک ہو جاتا ہے اس بات کا انتظار رہے گا کہ کس طرح کی کاربائی کندھاراؤں کے تحت دلی پولس کے اور سے کی جاتی ہے لیکن بڑا سوال رجلیش یہ کھڑا ہو رہا ہے اگر دلی پولس ٹرافک پولس کے ہیڈ کونسٹیبل کی اور سے اس پورے معاملے میں اس طرح کی شدناک کرتود کو انجام دیا جائے تو باقی دلی کے لوگ تو بھگبان بھروسے رہیں اور ہر روز کا یہ معاملہ ہے اب اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے لوگوں کو روک کر ان کے کاغذات چیک کیے جاتے ہیں اور تھوڑی بھی گڑھ بڑی نہیں بھی پائے جانے پر ان سے پیسوں کی مانگ کر دی جاتی ہے ان چیزوں پر لگام کیسے لگے گی بلکل چطرہ جس طرح سے آئے دن ہم نے بھی اپنے انڈیا نیوز کے درشکوں کو پہلے بھی ایسی خبریں دکھائی ہیں جس میں دلی ٹرافک پولس کے جو کونسٹیبلز ہیں جو کرمچاری ہیں وہ آئے دن کئی لوگوں سے رشوت کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جب وہ انہیں روکتے ہیں چیکنگ کے نام پہ یہ کاغذات پورے نہ ہونے کے نام پہ پیسوں کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور جب لوگ چالان کروانے کے لیے بات کہتے ہیں جو سلپ مانگنے کی بات کہتے ہیں تو سلپ نہ دینے کی بات کہی جاتی ہے ایسے کئی معاملے ہم نے اپنے درشکوں کو کئی بات دکھائیتے ہیں لیکن یہ تازہ معاملہ جو سامنے ہے اس میں صاف ہو گیا کہ کس طریقے سے مہیلا کیونکہ سامنے آکے خود بولا ہے کہ دو سو روپے کی ڈیمانڈ کی اور جب مہیلا نے اس سے کہا کہ آپ چالان کیجئے اور مجھے پرچی دیجئے لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ مجھے دو سو روپے دیجئے اور چلے جائے یہ تو یہ صاف طور پر اشارہ کرتا ہے کہ ستیش شندر کی جو منشہ تھی وہ صرف دو سو روپے لینے کے لیے تھی اور جب اسے دو سو روپے نہیں ملے تو ظاہر طور پر اس نے وہ سب کام کیا جس کو وہ شاید وہ پہلے سے سوچ کیا تھا کہ اگل دو سو روپے نہیں ملیں گے تو وہ ایسا ہی کرے گا اور وہی اس تتیش شندر نے کیا اور اسی کے چلتے یہ سارا ماملہ سامنے آیا اور اس پورے ماملے میں چترا دلی پولیس کی خاصی کرکری ہوئی ہے دلی پولیس خاصی دواب میں ہے کیونکہ ان کے اپنے مہت میں کا جو ہے ہیڈ کونسٹیبل ایک سوالوں کے گھیرے میں ہے اور اسی ہیڈ کونسٹیبل کے کرتے کی وجہ سے پوری دلی پولیس کی جو کاریاں پڑھنا لیا اس پہ سوالیاں نشان لگ جاتا ہے جی چترا دلی پولیس کی کاریاں پڑھنا لی سوالوں کے گھیرے میں ہیں اس کے ساتھ ہی دلی پولیس بہت شرم سار بھی ہو رہی ہے کیونکہ ہیڈ کونسٹیبل نے ایک مہلہ کو سر ایام دیکھے کس طرح سڑک پر اس کے اوپر ایٹ سے وار کر دیا اگر مہلہ ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی اور اس کے سر پر چھوٹ لگ جاتی تو سوچیں اس طرح کتنی خراب ہو سکتی فی اس مہلہ کی آپ نظر بنائے رکھیں رجنیش آگے بھی جانکاری آپ سے ہم لیتے رہیں گے